موسیقی عید الازا کے بعد پشاور کی روایتی تکہ کڑائی کے لیے مشہور بازار نمک بندی کی رونکے بحال ہو گئی ہے جہاں ہر دکان پر دمبے اور بکرے کے گوشت کے شوقین دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ یہاں کارک کرتے ہیں بیرونی ممالک سے آئی ہوئے سیاہوں کو بھی کوئلے پر پکنے والے گوشت کے میں ہاں کی انچلاتی ہے اور وہ بھی اپنی انگلیاں چاٹتے نظر آتے ہیں یہ بازار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں مشہور ہے لوگ اپنے گھروں میں اپنے کانوں سے تفندوز ہو چکے ہیں ہیدھر ہمارے پاس آتے جاتے ہیں بیر ملکی بھی آتے ہیں ہیدھر کانے گاتے ہیں نمک بندی کے گوشت سب لوگ پسند کرتے ہیں تکہ کڑائی کے دکانداروں کے مطابق عام دنوں میں پندرہ سے بیس جانوروں کا گوشت تکہ کڑائی باربیکیو اور سیخ کبار کی صورت میں فروح کیا جاتا ہے یہاں پشاوریوں کے ساتھ ساتھ منبر سے لوگ آتے ہیں اور پشاور کے معروف روایتی کانوں کے مزے اڑاتے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ گروں میں پکائی جانے والے گوشت یا کڑائی کا ذائقہ نمک منڈی کی تکہ کڑائی جیسا نہیں ہوتا اس لئے لوگ نمک منڈی کھاروں کرتے ہیں یوں تو ایدل ازا کے موقع پر گروں میں ترہ ترہ کے پکوان سے عوام نتفندوس ہو چکے ہیں تاہم نمک منڈی کے تکہ کڑائی کے منفرد ذائقے اور مسالے دار خوشبو نے لوگوں کو عید کے تیسرے ہی دن سے اپنی طرف مائل کر دیا ہے کیمرامین اشوا قسین کے ساتھ محمد اجازہ فریدی اے لائٹ پی شاور